سوچھے میں بھی اسلامیات کی جو نیو بک ہے یہ 2022 کا کرکلم ہے 2023 میں بھی یہ بک چینج نہیں ہوئی 2023 میں بھی یہی اسلامیات کی جو نیو بک ہے آج اس کا میں کرواؤں گی چپٹر 2 اس سے پہلے عقیدہ توہید اور اس کی اثرات اس کی ایکسرسائز کا سلیوشن میں کروات چکی ہوں تو آج جو چپٹر یہ ہے نبوت اور رسالت اس کی ایکسرسائز کا میں سلیوشن آپ کو کرواؤں گی ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہیں ایم سی کیوز اس کی تمام مشک شارٹ ایم سی کیوز فلنگ دی بلینکز لونگ کسٹن تمام کا سلیوشن کرواؤں گی پہلے سب سے پہلے کسٹن 1 ایم سی کیوز کا درست جواب کا انتخاب کریں سب سے پہلے نبی ہیں اس کانسر ہے حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اس عقیدہ کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اس کے بعد تیسرا ہے رسالت کا معنی ہے پیغام پنچانا انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گے ہر قوم کی طرف اس کا انسر ہے ہر قوم کی طرف اس کے بعد آخری جو پانچویں ایم سی کیوز ہے یہ ہے روزہ میشر جن کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوسٹن فلنگ دی بلینکز کا ہے جن کو میں نے یہاں پر فل کر دیا ہے تمام رسول اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے رسالت سے مراد دیش ہے پیغام پنچانا ہے بھیجا ہو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیش کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی محمد فرمائی مہراج کے موقع پر خاتم النبیین سے مراد دیش ہے آخری نبی اس کے بعد شارٹ پوسٹن ہے پہلا ہے رسالت سے کیا مراد ہے اس کا انسر پہلے ہی پیج یہ پہلی لائن ہے رسالت سے مراد پیغام پنچانا ہے اس کے بعد جو دوسرا پوسٹن ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے دوسرے کا انسر یہاں سے لے کر 89 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر تعریف کا مقام یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بنتا ہے پیج نمبر 15 پر یہ دو لائنیں اس کا انسر ہیں اس کے بعد جو تیسرا شارٹ کوسٹن ہے تمام نبیوں میں مشترک کوئی دو خصوصیات تحریر کریں تو اس کا انسر پیج نمبر 14 پر یہ لائن ہے یہ دو خصوصیات اور دوسری گناہوں سے پاک تھے تو یہ اس کا انسر ہے اس کے بعد ایکسرسائز کا اگلا جو چوتھا شارٹ کوسٹن ہے یہ ہے حوزے کوسٹر سے کیا مراد ہے تو اس کا انسر چوتھے کا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے حوزے کوسٹر قیامت کے دن کی شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوزے کوسٹر عطا فرمائیں گے آپ خاتم النبیین اس حوزے جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے تو حوزے کوسٹر سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے اس کے بعد آخری اور پانچون جو شارٹ سوال ہے یہ ہے ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ پیج نمبر سکسٹین پر اس آیت کا ترجمہ یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یہاں تک اس کا انسر ہے اس کے بعد question 4 ہے exercise میں تفصیلی جواب دیں پہلا ہے عقیدہ رسالت کو تفصیل سے بیان کریں عقیدہ رسالت کو تفصیل سے بیان کریں اس کا انسر پہلا 먼저 long لکھا ہے اس کا انسر پہلے پیج پر پیج نمبر 14 پر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے پہلے long کا انسر start سے لے کر یہاں سے لے کر یہ آیت کے ترجمے تک اس کے بعد exercise میں دوسرا long question ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں تو اس کا آنسر پیج نمبر 15 پر یہاں سے لے کر خصوصیات Second L یہ میں نے 2L لکھا ہے دوسرا long یہاں سے لے کر اس کا آنسر دوسرے long کا یہاں سے لے کر یہ پیراگراف سارا اس میں آپ نے اس کا آنسر یہاں تک کر لینا ہے اس دوسرے long question کا آنسر یہاں سے لے کر یہ حضرت محمس láフیٰﷺ کی خصوصیات یہاں سے لے کر اسی پیج کی یہ last line یہاں تک اس کا آنسر ہے تو اس کے ساتھ ہی اس شپٹر کی exercise کا solution ہو گیا ہے expercize موسیقی